ہلو فرینڈ سواگت ہے آپ کے ایک بار پھر ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں اور ویور آج کی سٹیوڈیو میں ہم بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے مسٹر پرفیک آمیر خان کی پانچ اپ کمنگ موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور ہماری یہ آج کا ویڈیو بھی ہمارے چینل کے بہت ساری ویورز کی ویش پر بنایا جا رہا ہے امید کرتا ہوں کہ دیگر ویورز کو بھی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گا ویور آمیر خان اس وقت اپنی فلم لال سنگھ چڈہ کی شوٹنگ میں مصروف ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ چوبیس دسمبر دو ہزار اکیس میں تیٹرس پر ریلیس کیلئے پلین کیا جا رہا ہے پہلے اس فلم کو کرسمس دو ہزار بیس پر ریلیس کیا جانا تھا لیکن جاری لوگڈاؤن کی وجہ سے یہ پوسیول نہ ہوتا کہ تو اب اس فلم کی ریلیس دیٹ ایک سال بڑھا دی اور اب یہ فلم چوبیس دسمبر دو ہزار اکیس کو تیٹرس پر ریلیس کی جائے گی اس کے علاوہ بھی چند موویز ہے جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آمیر خان انٹرسٹڈ ہے یا پھر ڈائریکٹر پروڈیوسر چاہتے ہیں کہ وہ موویز کریں جن کی ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ ویورز کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائف ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک سے ہی ہماری اصل اردنگ ہے تو چینے فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کی یہ ویڈیو تو فرینڈ آمیر خان کی اپکم موویز میں سب سے پہلے آنے والی موویز کا نام ہے لال سنگھ چڈا اور اس فلم کو ڈاریک کریں گے ایڈویٹ چندن فلم کی لیڈ کاس کے لیے آمیر خان، کرینا کپور، ویجے سیدو پتی اور ویویک مشران کے نام لیے جا رہے ہیں اور یہ ایک کومیڈی ڈراما مووی ہوگی جسے پہلے دسمبر 2020 میں کرسمس کے موقع پر ریلیس کیا جانا تھا لیکن جاری لامڈاؤن کی وجہ سے اب یہ پوسیبل نہیں ہے تو اس فلم کی ریلیس ڈیٹ ایک سال بڑھا دی گئی ہے آپ کہا جا رہا ہے کہ اس فلم کو 24 دسمبر 2021 کو تھیٹرس پر ریلیس کیا جائے گا تویور آپ کے حساب سے لال سنگھ چنٹا اگر یہ فلم تھیٹرس پر ریلیس ہوتی ہے تو باکس آفیس پر یہ فلم کیسا کلیکشن کرے گی کومیٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آمیر خان کی سیکنڈ آپ کامنگ ہو سکتی ہے مغل اس فلم کو ڈارک کریں گے سوباش کپور اور فلم کی لیڈ کاس کے لیے آمیر خان کا نام لیا جا رہا ہے اور یہ بوشن کمار کی بائیوگرافیکل مووی ہوگی یعنی بائیوگرافیکل ڈراما مووی ہے جس کی شوٹنگ دو ہزار اکیس میں سٹارٹ کی جا سکتی ہے اور فلم کی لیڈ کاس کے لیے آمیر خان کا نام لیا جا رہا ہے اس سے پہلے اس فلم کے لیے اکشے کمار کا نام بھی لیا جا رہا تھا اور فرن آمیر خان کی تیسری اپکمنگ مووی ہو سکتی ہے انداز اپنا اپنا ٹو جو کہ ننٹیز کی مووی انداز اپنا اپنا کا سیکنڈ پارٹ ہے انداز اپنا اپنا جو کہ ننٹی ننٹی فور میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا راج کمار سنتوشی نے لیکن انداز اپنا اپنا ٹو کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اسے ڈاریک کر سکتے ہیں ڈیویڈ دھوان اور فلم کی ریڈ کاس کے لیے آمیر خان اور سلمان خان کے نام لیا جا رہے ہیں اور یہ کومیڈی رومانٹک مووی ہوگی ننٹیز کی کلاسک انداز اپنا اپنا جو کہ آمیر خان اور سلمان خان کی بیس کومیڈی کی وجہ سے ننٹیز کی کلاسک موویز میں شمار کی جاتی ہے اور اس کے سیکنڈ پارٹ سے بھی درشکوں کو کافی امیدیں وابستہ ہیں اور دوہدار اکیس دوہدار بائیس میں کہا جا رہا ہے کہ اس فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے فلم کے سکرپ پر لگ بگ کام ہو چکا ہے لیکن آمیر خان اور سلمان خان ابھی تک فلم کے سکرپ سے مطمئن نہیں ہوئے تو فلم کو مزید تبدیلیاں کرنے کی باتیں کی جا رہے ہیں تو اگر پوسیبل ہوا تو دوہدار اکیس دوہدار بائیس میں انداز اپنا اپنا ٹو کی شوٹنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے اور فرنڈ آمیر خان کی چوتھی اپ کامنگ مووی ہو سکتی ہے وکرم ویدہ کا ریمیک جسے ڈاریک کریں گے گیاکری پشکر اور فلم کی لیڈ کاس کے لیے آمیر خان اور صرف علی خان کے نام لیے جا رہے ہیں اور وکرم ویدہ کیونکہ ایک ساؤڈ انڈین مووی تھی کافی بہترین فلم تھی ایک ایکشن کرائم ڈراما مووی تھی اس کے ریمیک میں آمیر خان اور صرف علی خان کو لیے جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہے ہیں کہ اس فلم کی شوٹنگ دوہدار اکیس بائیس میں سٹارٹ کی جا سکتی ہے اور فرنڈ آمیر خان کی پانچوی اپ کامنگ مووی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پی کے کا سیکنڈ پارٹ بنایا جائے گا یعنی پی کے ٹو بن سکتی ہے اور اس فلم کو ڈریک کریں گے راج کمار ہیرانی لیکن راج کمار ہیرانی اس سے پہلے شارو خان کے ساتھ ایک مووی کرنا چاہتے ہیں ایک سپورٹس بیسٹ مووی ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کا ٹائٹل ہو سکتا ہے ٹاوس اور اس کے لیے شارو خان کے ساتھ وہ بات چیز چل رہی ہے سکرپ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے اس فلم کی ریلیز ہونے کے بعد ہی پی کے ٹو کے اوپر کام کریں گے راج کمار ہیرانی اور اس فلم میں وہ اپنے ساتھ آمیر خان کو لے کے یہ فلم کمپلیٹ کرنے جائیں گے پی کے ٹو کی بات کریں تو یہ ایک کومیڈی میزیکل ڈراما مووی ہوگی جس کی شوٹنگ دو ہزار تیس دو ہزار چوبیس سے پہلے ممکن ہی نہیں کہ سٹارٹ ہو سکے اور فرین یہ تھی پانچ اپکمی موویز کی ڈیٹیل جو کہ آمیر خان آنے والی دنوں میں کرنے والے ہیں جن میں سے ایک مووی لال سنگھ چڑھا جس کی شوٹنگ لگ بگ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے تویور آپ کے حساب سے آپ کو کس مووی کا سب سے زیادہ شدت سے انتظار ہے لال سنگھ چڑھا کے علاوہ کون سی مووی آمیر خان کو سب سے پہلے کرنی چاہیے پی کے ٹو وکرم ویدہ کا ریمیک انداز اپنا اپنا ٹو یا پھر موگل کومنٹ سیکشن میں اس رسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ایورز کا بہت بہت شکریہ